اسلام علیکم ٹوڈے وی ڈسکس آباؤٹ کائنمیٹکس آج ہم کائنمیٹکس کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں میکنکس کی ایس یو نو کہ میکنکس is the branch of physics میکنکس جو ہے فیزکس کی برانچ ہے which deal with the cause and effects of motion of a particle, rigid body and deformable bodies ای ڈی سی میکنکس جو ہے فیزکس کی برانچ ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی باڈی موشن میں کس طرح آتی ہے اور اس میں موشن کے کون کون سے effects ہوتے ہیں اور کس طرح کسی بھی باڈی کی shape کو change کیا جا سکتا ہے میکنکس is classified under two streams نیم کائنمیٹکس and dynamics so mechanics branch کو ہم نے دو حصوں میں distribute کر دیا ہے one is kinematics and other is dynamics اگر ہم kinematics کی بات کرتے ہیں the word kinematics means science of motion branch of mechanics will deal with the study of motion without going into cause of motion تو kinematics میں ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی باڈی آپ کی موشن میں کس طرح آتی ہے یعنی ہم موشن کی جو study کرتے ہیں وہ kinematics میں کرتے ہیں اگر دوسری طرح بات کریں it is a branch of mechanics with deal with the concept about the causes that cause motion of our body اور ڈائنمیکس میں ہم جو بات کرتے ہیں وہ ہم زیادہ تر بات کرتے ہیں پاور کی یعنی کہ موشن میں لانے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ موشن میں کون کون سے effects آپ کے آتے ہیں so kinematics is a greek word kinema and means motion kinematics کا word جو greek word میں سے لیا گیا ہے جو kinema سے نکلا ہے اور kinema کا مطلب ہوتا ہے motion اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں rest and motion کی rest a body said to be in rest if it does not change its position with respect to its surrounding ایک body rest میں تب ہی کلائے گی جب وہ اپنی position change نہیں کرے گی اپنے محول کے مطابق جس محول میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی position change نہ کریں اس کو ہم بولتے ہیں rest for example passengers are sitting just like passenger ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں motion a body said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding اگر کوئی بھی body motion میں تب آئے گی جب وہ اپنی position اس اپنے محول کے مطابق change کرتی رہے تو وہ آپ کی body کہلائے گی motion میں for example aeroplane is traveling just like ایک آپ کا aeroplane اڑا ہے تو وہ آپ کا motion میں کہلائے گا اس کے علاوہ بھی بہت سارے examples ہوتے ہیں motion کے rest and motion are relative terms rest اور motion جو ہیں وہ آپ کے ملتے جلتے terms ہوتے ہیں motion is combined property of object and the observer there is no meaning of rest or motion without the observer nothing is in absolute rest or in absolute motion تو motion جو ہے آپ کے ایک object اور جو observer جو اس کو observe کر رہا ہے اس کے بیچ میں ہوتا ہے اس کی actual meaning ہمیں پتا چلتی ہے observer کے ذریعے سے اگر کوئی observer نہیں ہوگا یعنی کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا تو ہم rest اور motion کو define نہیں کر پائیں گے for a person in a moving bus the roadside trees appear to be moving backwards جب آپ ایک چلتی بس میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جو درخت ہیں وہ آپ کے آپ کو موف پیچھے کی طرف موف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں a person standing on roadside perceive the bus along with passengers as moving اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بس کے باہر کھڑے ہوتے ہیں یعنی road پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ بس کے اندر جو پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بس کے ساتھ موف کر رہے ہیں however a passenger inside the bus sees his follow passenger to be rest جبکہ بس کے اندر بیٹھے ہوئے جو پیسنجر ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی body کو ان کی body rest میں ہیں so اس لیے rest or motion relative terms کہلاتے ہیں یعنی کہ ایک ہی time پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی body rest میں بھی ہے اور دوسری body اسی طرف دوسری body motion بھی ہے جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا کہ اگر آپ بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی body بس کی مول کے مطابق rest میں ہیں پر جو بائے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے مطابق بس جو ہے move کر رہی ہے اور اس بس کے move کرنے کی وجہ سے انہیں feel ہوتا ہے کہ آپ کی body بھی motion میں ہیں تو اس لیے ہم restore motion کو relative terms کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں types of motion کی motion کی three types ہوتی ہیں one is translatory motion second is rotatory motion and third is vibratory motion translatory motion کو three terms میں distribute کیا گیا ہے first is linear second is random and third is circular سو اب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں translatory motion کی تو translatory motion میں first آ جاتا ہے linear motion straight line motion of body is called linear motion اگر آپ کی کوئی بھی body سیدھی direction میں move کر رہی ہے straight line میں move کر رہی ہے تو وہ آپ کا translatory motion کے لائے گا اور اگر ہم circular motion کی بات کریں the motion of a body in a circular path is called circular motion اور اگر آپ کی کوئی body circle میں rotate کر رہی ہے circular path میں rotate کر رہی ہے تو وہ آپ کا circular motion کے لائے گا اور third ہے random motion the disorder of irregular motion of an object is called random motion ایسا motion جو آپ کا کسی بھی direction میں move کر سکتا ہے چاہے وہ left ہو چاہے وہ right ہو وہ آپ کا random motion کلاتا ہے actual میں translatory motion کی جو definition ہوتی ہے وہ ہوتی ہے a body move in a straight اور curve path آپ کی body یا تو straight move کرتی ہو یا کسی بھی direction میں مرد سکتی ہو ایسی body کو ایسی body کے motion کو ہم translatory motion کہتے ہیں just like human beings just like motion of car یہ ساری کی ساری example آ جاتی ہیں translatory motion کی next ہم بات کرتے ہیں rotate free motion جس کو ہم spin motion بھی کہتے ہیں the spinning motion of a body about its axis is called its rotate free motion ایک body کا اپنے axis پہ چاروں طرف rotate ہونا spin ہونا اس کو ہم بولتے ہیں rotate free motion for example اگر آپ کی کوئی بھی body صرف circle میں ہی rotate کر رہی ہے تو وہ آپ کا rotatory motion کلاتا ہے یعنی کہ وہ ہمیشہ صرف circle میں ہی rotate کرے گی just like آپ کا ceiling fan جو آپ کے چھت پہ fan لگاوا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ circle میں ہی rotate وہ آپ کا circle میں ہی rotate کرتا ہے یا آپ کا earth motion of earth جو آپ کی earth ہے وہ ہمیشہ sun کے چاروں طرف circle میں rotate کر رہا ہے تو اس کو بھی ہم rotatory motion کہتے ہیں third آپ کا آتا ہے vibratory motion vibratory motion means to and fro motion to and fro motion of a body about its mean position is known as vibratory motion ایسا motion جس میں body آپ کی two and fro motion کرے یعنی کہ forward and backward forward and backward یا پھر upward and downward upward and downward آپ کا motion continue کرے یعنی کہ ایک ہی point پہ body آگے پیچھے left right left right رائٹ آپ کی move کرے ایسے motion موشن کہتے ہیں جس like یہاں پہ جو دی گئی ہے وہ ہے pendulum آف پلوک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پلوک ہوتا ہے اس کی نیچے ایک پینڈولم دگا ہوتا ہے وہ ہمیشہ لیفت رائیڈ لیفت رائیڈ لیفت رائیڈ ہی ہمیشہ موف کرتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے ازیمپل آتے ہیں جس لیک وائلن ہوتا ہے وائلن کی جو سٹرنگز ہوتی ہیں جب ہم ان کو بجاتے ہیں تو وہ بھی ہمیشہ وائبریٹری موشن میں آتے ہیں وہ بھی ہمیشہ لیفت رائیڈ موف کرتے ہیں تو ایسا کوئی بھی موشن جو آپ کی باڈی کو لیفت رائیڈ موف کروائے وہ آپ کا وائبریٹری موشن کہلاتا ہے سو یہ تھا آج کا آپ کا ٹاپک سو ہمبر کیے کہ آپ پریٹ کریں پیج نمبر تھاری ٹو ٹو تھاری سکس اینڈ پریڈیفنیشن آف کائنیمیٹکس ڈیفائن کائنیمیٹکس اینڈ وائی اس دا باڈی سیڈ تو بین سٹیٹ آف ریسٹ اینڈ موشن یہ آپ کو تری چیزیں آپ کو ہومورک میں کرنی ہیں سو تھینک موسیقی